رسول اللہ ایسا شخص ہے جو صبح فجر کی نماز کیلئے جاتا ہے تو کچھرہ ہمارے دروازے پر پھینک کر کے چلا جاتا ہے لہذا اگر آپ اس وقت اٹھیں گے تو شاید اس کو پکڑ پائیں گے تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور فٹا فٹ وضو کیا اور گھر میں ہی دروازے کے پاس ہی مسلح بچھا کر کے نماز پڑھی میں نماز پڑھنے میں مشغول تھا نماز پڑھ کے فارع ہوا تو دیکھا کچھرہ موجود ہے اگلے دن پھر اسی طرح کیا وضو کیا نماز پڑھی تو دیکھا پھر کچھرہ موجود ہے میرا موں چڑھا رہا ہے اہلیہ بولی آپ ایسا ہے آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کچھرہ لے کر کے جا رہا ہے یا نہیں تو کہتے ہیں بات سمجھ میں آئی لہذا میں جلدی سے مسجد میں گیا نماز پڑھی اور آ کر کے کلسی پر بیٹھ گیا کہ دیکھتا ہوں کسی کے ہاتھ میں کچھرہ کی تھیلی وغیرہ ہے یا نہیں تو کہتے ہیں کہ کسی نے کچھرہ نہیں پھینکا اس دن صاف سترا رہا پھر مسلسل ایک ہفتہ میں نے نماز کی پابندی کی فجر کی اور لوگوں کو دیکھتا رہا نماز سے پہلے بھی جاتے ہوئے اور نماز کے بعد آتے ہوئے بھی لیکن کسی کے ہاتھ میں کچھرہ کی کوئی تھیلی نہیں تھی میرا گھر صاف سترا تھا جب ایک ہفتے تک گھر میرا صاف سترا رہا تو میں نے بیگم سے کہا کہ اب مجھے نہیں اٹھانا لگتا ہے شاید وہ سمجھ گیا ہے اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں اس کو پکڑ لوں گا لہٰذا اب کچھرہ تو گھر کے سامنے نہیں مل رہا ہے لہٰذا اب آپ مجھے نہ اٹھایا کریں بیگم نے کچھ نہیں بولا ٹھیک ہے اگلے دن پھر جب میں دس بجے اٹھا جو میرا پہلے سے معمول تھا دس بجے اٹھ کر کے ایک ازا نماز پڑھتا تھا میں تو میں نے کہا کہ اہلیہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون بندہ ہے ساتھ دن میں نے نماز پڑھی تب تک تو کچھرہ نہیں تھا اب پھر یہ بھیگنے لگا ہے تو اہلیہ نے کہا ایسا ہے کہ اب آپ اور ذرا پابندی کریں اور پکڑ کے رہیں کہ یہ ہے کون جو کچھرہ ہمارے گھر کے سامنے پھینک جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر مسلسل دو ہفتے میں نے پابندی کی نماز سے پہلے گھر کے باہر وضو کر کے پرسی ڈال کے بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا کسی کے ہاتھ میں کچھرے کی تھیلی تو نہیں ہے تو دو ہفتے نماز سے پہلے بیٹھ جاتا تھا اور پھر جا کر کہ مسجد میں نماز پڑھتا تھا پھر جلدی سوا پیسا جاتا تھا پھر گھر کے سامنے کرسی لاغ کر کے بیٹھ جاتا تھا کہ دیکھوں یہ کچھرہ پھینکنے والا ہے کون تو مسلسل دو ہفتے میں نے ایسا ہی کیا لیکن پھر کچھرے کا سلسلہ جو تھا وہ بند ہو گیا تو اہلیہ نے کہا آپ تو ما شاء اللہ آپ کی اٹھنے کی عادت بن گئی ہے تو آپ ایسا کریں کہ فجر کی نماز کو جماعت سے ایسے ہی پڑھتے رہا کریں بادل میں سمجھ میں آئی اور میں چونکہ عادت بن چکی تھی خود بخود آگ کھن لے لگی تھی ابھی تو ما شاء اللہ میں نماز کا پابند ہو گیا تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی ایک روز کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے تو اسی کچھرے والے کے تذکرہ چل نکلا کہ پتہ نہیں یار کون تھا جو اسے گھر پہ دروازے کے سامنے کچھرہ ڈال دیا کرتا تھا تو میں اس کو برا بھلا کہنے لگا تو میرا بیٹا علی کہنے لگا ابو آپ اس کو برا بھلا نہ کہیں وہ تو آپ کا محسین ہے اس نے تو آپ کے اوپر احسان کیا تو میں نے کہا وہ کیسے کہنے لگے اسی بہانے صحیح لیکن آپ فجر کی نماز کے پابند تو بن گئے تو کہتے کہ مجھے ذہن کو جھٹکا لگا کہ یار واقعی یہ تو اسے ہی بات ہے وہ کچھرا پھینکنے والا بڑا نہیں تھا بلکہ وہ تو اچھا تھا کہ کم سکم اس کی وجہ سے میری فجر کی نماز کے عادت تو بن گئے تو میں کہنے لگا لیکن سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ تھا کون پر بات سن کے سارے بچے جو تھے وہ میرے موں کی طرف دیکھنے لگے اور اچانک سے ہس پڑے سارے بچے اچانک سے ہس پڑے دوسرا بیٹا بولا کہ ابباجان وہ آپ کا محسن اور کوئی نہیں تھی بلکہ امی تھی وہ امی تھی جو یہ حرکت کیا کرتی تھی کہ وہ کچھرا جو ہے وہ اپنے دروازے پر ہی ڈال دیا کرتی تھی اور آپ کو فجر کی نماز کا پابند بنانے کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا اور یہ حرکت کی تو وہ شخص کہتے ہیں میں نے بیگم کی طرف دیکھا تو وہ مسکرہ کر کے کہنے لگے کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے اسی ذریعے سے صحیح لیکن آپ نماز کے پابند تو ہو گئے تو اصلاح ایسے بھی ہوتی ہے اور ہم کو سمجھ جانا ہے اس سے پہلے کہ کوئی ہمارے گھر پہ آگے کچھرا ڈالے اس سے پہلے پہلے ہم کو نماز ہوگی پابند کر لینی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے آمین آمین